بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک عورت اپنے شہر کے مشہور ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھوڑی گھبرائی ہوئی، تھوڑی سہمی ہوئی اس کے چہرے سے خراب مستقبل کے ہولناک اثار دکھائی دے رہے تھے ڈاکٹر کی اس پر نظر پڑی تو ڈاکٹر کو لگا کہ اس عورت کا معاینہ انتظار کردہ اور لائن میں لگے باقی مریضوں سے پہلے ہونا چاہیے خلاف قانون اسے پہلے ہی بلوا لیا جی کیا پرابلم ہے ڈاکٹر نے سنجیدگی سے پوچھا جو سنجیدگی وہ اپنے خاص پیشنٹ کو ہی دکھاتا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی بیماری نہیں میرے شہر مجھے لگتا ہے ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں ڈاکٹر نے پریشانی کا تاثر پیش کیا اور کہا اچھا کیا کرتے ہیں آپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں نہیں ہاتھ تو ابھی تک نہیں اٹھایا پر دھنگیاں دیتے رہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میرا حساب کرو میرا حساب کرو عورت یہاں خاموش ہو گئی ڈاکٹر نے کہا آپ پریشان نہ ہوں کہا ہے آپ کے شہر ساتھ نہیں لائیں آپ ان کو ڈاکٹر صاحب میں ان کو ساتھ نہیں لا سکتی اور وہ بھی یہاں جی جی میں سمجھ سکتا ہوں اتنی گفتگو کے بعد عورت اور ڈاکٹر کے درمیان ایک گہرہ انجانہ سا رشتہ بن چکا تھا اس لیے نہیں کہ وہ عورت خوبصورت تھی بلکہ ڈاکٹر ہر خوبصورت عورت کے ساتھ گہرا رشتہ بنا لیتا تھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اپنی گاڑی اور ڈرائور میرے ساتھ بھیجوا دیں تو میں انہیں بہ آسانی لے آؤں گی ڈاکٹر جو پہلے ہی ایسا کرنا چاہ رہا تھا اس نے اپنے ڈرائور کو حکم دیا کہ میڈم کے ساتھ جاؤ وہ عورت ڈاکٹر کے کلینک سے نکل کر گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور ڈرائور کو حکمیاں کہا کہ فلا جولری شاپ لے چلو چند لمحوں میں ہی گاڑی وہاں پہنچ گئی عورت کافی ناز و انداز سے گاڑی سے اتری اور جولری شاپ میں چلی گئی بیش قیمتی سیٹ پسند کیا اور پیک کروایا رقم ادائیگی کی باری آئی تو عورت بولی میں فلاں ڈاکٹر کی زوجہ ہوں ابھی مجھے یہ سیٹ مطلوب تھا سو اجلت میں آگئی جبکہ میرے پاس کثیر رقم بھی نہ تھی آپ میرے ساتھ اپنی دکان کا آدمی بھیج دیں ڈاکٹر صاحب کا ڈرائیور انہیں ان کے پاس لے جائے گا آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی دکاندار نے اپنا بندہ بھیجوایا پر عورت گاڑی پر دوبارہ سوار نہیں ہوئی اور ایک بار پھر ڈرائیور کو حکم دیا کہ اس آدمی کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاؤ ڈرائیور اسے لے کر کلینک جا پہنچا اور ڈرائیور کو آگا کیا کہ وہ عورت وہیں رہ گئی مگر یہ آدمی بھیجوایا ہے انہوں نے ڈرائیور نے تحمل رکھتے ہوئے اسے دیکھا اور انتظار کرنے کو کہا جب اس کی باری آئی تو ڈاکٹر بڑے محضبانہ لہجے میں بولے تو سنائیے کیا حال ہے محترم آدمی بولا جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ڈاکٹر تو کیا پریشانی ہے یا غم ہے آپ کو مجھے بتائیے وہ آدمی بولا ڈاکٹر صاحب میرا حساب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اچھے اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے موسیقی موسیقی موسیقی